السلام علیکم ایبری ون ای ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج بیس وار روزہ مکمل ہو چکا ہے اور اکیس وی شب ہے پہلی شب قدر ہے للت القدر وہ رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی بہت سی حدیثیں ہیں اس کے بارے میں مہت سی ڈیٹیل میں حدیثیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور آج ہم تھوڑی اس رات کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آج تھوڑے اس رات کے لیے جو ہمیں وظائف پڑھنے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یہ رات رمضان کے آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں آتی ہے اکیس وی، ٹیس وی، پچیس وی، ستائیس وی اور انتیس وی اس رات میں اگر کوئی ایک رات لیلت القدر کی ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام سو سالوں کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو یہ اس رات کی دعا ہے اور شب قدر کی جو ہمیں پڑھنی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ اکیس وی شب قدر کو ہم کیا وظائف پڑھیں اور اس دعا کو آپ قصرت سے پڑھیں اور سورہ قدر کا بھی آپ ورد رکھیں اس رات میں ان راتوں میں دس دن آخری کے جو ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے بہلے تو یہ تیسرے شریع کی جو دعا ہے ہمیں صبح شام سو مرتبہ پڑھنی ہے ان دس دنوں میں اس کا ہمیں سب سے زیادہ رکھنا ہے اپنی روٹین میں پھر اس کے بعد ہمیں اکیس وی شب میں چار رکعت نفر پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اسی مرتبہ بھی دلود شریف پڑھنا ہے اور اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجتے پورے ہوں گی یہ اس نماز کی فضیلت ہے جو ہمیں صرف چار رکعت نفر پڑھنی ہے اور پھر بتاتی چلوں کہ اس میں ہمیں سورہ فاتح کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد اسی مرتبہ یہ دلود شریف پڑھنا ہے نیچے اس کا میں آپ کو سکرین چھوٹ دکھا دیتی ہوں ابھی یہ پڑھنا ہے اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ انشاءاللہ جو یہ نماز پڑھیں گے ان کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور ان کو اللہ تعالی ان کے لئے اللہ تعالی نے بہت فضیلتیں ہیں جو یہ اس طرح یہ چارہ کا نفر پڑھیں گے اور یہ آپ لوگ چاہیں تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کر دیں انتظار نہ کریں کہ آپ رات ایک بجے کے بعد شروع کریں گے تو عشاء کی نماز کے بعد سے ہی آپ یہ مذائف پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تاکہ آپ کو اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں رک رک کر بھی پڑھ سکتے ہیں تمام نفر تاکہ آپ کو ایک ساتھ ایک گھٹے پڑھنے میں زیادہ مشکل محسوس نہ ہو تو یہ چارہ کا نفر ہے اور اس کے بعد جو ہمیں اسی مرتبہ درود پڑھنا ہے وہ یہ درود شریف ہے یہ درود آپ نے اسی مرتبہ پڑھنا ہے اس چارہ کا نفر کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ نے اس درود پاک کا سکرین شاٹ لے لیجیے ایک ڈیل لائن کا درود پاک ہے اور پھر اس کے بعد اکیس وی شب میں ہی دو رکعت نفل ایک اور نماز ہے دو رکعت نفل وہ پڑھنی ہے جس میں ہر رکعت کے بعد آپ نے الحمدللہ ہر رکعت میں الحمدل شریف کے بعد آپ نے سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھنی ہے اور پھر اسی مرتبہ آپ نے یہ اس دخوار پڑھنا ہے آپ یہ اس دخوار کا سکرین شاٹ لے لیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کیا فضائل ہے کیا فضیلت ہے یہ نماز پڑھنے کی پہلے ہم نے چار رکعت نفل پڑھی ہے اور اب ہم یہ دو رکعت نفل پڑھ رہے ہیں اور پہلے والی چار رکعت نفل کے بعد ہم نے اسی بار دروچے بھی پڑھا تھا اور اس دو نفل کے بعد ہم اسی مرتبہ یہ اس دخوار کی تذبی پڑھیں گے اس کے بعد خاص وظیفہ جو ہے وہ اکیس وی شب کا وہ یہ ہے کہ اکیس وی شب شب عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ عشاء اور ترابی کی نماز پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں یہ سورہ قدر کی سکرین شاٹ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اور نہ صرف اکیس مرتبہ پوری رات اگر صرف سورہ قدر پڑھتے ہیں قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں تو بھی آپ کا نام عبادت مزاروں میں لکھا جائے گا رمضان کی کسی بھی شب کو آپ شب کے بعد سات مرتبہ سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ نوافل پڑھیں اور دعاوں میں مجھے اور اپنے عزیزوں کو اور میری فیملی کو سب کو یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ میں آپ سے روز اس شب قدر کے وضائف شیئر کروں گی جو ہمیں پڑھنے ہیں نوافل پڑھنے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ